اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے پیارے ویورز آپ سب کیسے ہو خیر و آفیت سے ہوں گے امید کرتی ہوں اور دیکھیں دیکھیں اکھروٹس بہت ہے ابھی اکھروٹ کے سیزن ہے تو اپنے درخت سے اکھروٹ اٹھا رہے ہیں تو اکھروٹ ابھی یہ تازہ ہے اندر بلکل ابھی یہ ایک دم فریش ہے اس کو اپنے آوٹر جو کور ہوتے ہیں وہ گرین کلر کے اس میں سے نکال کے اس کو اس طرح ابھی رکھائے اس کو واش کرنا ہے ایک بار تو واش نہیں کریں گے ابھی کھانے کے لئے تو ہم اسی طرح کھا لیتے ہیں تو اندر سے بہت ہی اگدم کاجو ٹیسٹ کا ابھی کرنچی بہت ہوتے ہیں ابھی اگدم ہی فریش ہوتے ہیں تو پھر بعد میں اس کو سکھا کے جو اکھروٹ ہوتے ہیں وزاروں میں ملتے وہی بن جائیں گے تو ابھی بہرحال ہم آج کل یہ اکھروٹ دن میں ایک اتنا برہ ٹوکری ہم اکھروٹ ضرور کھاتے ہیں کیونکہ یہ جتنا بھی کھائیں گے اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے ادروائز پھر سوکھنے کے بعد جو ہم سال بھر رکھتے ہیں پھر وہ لیمٹ سے کھانا ہوتا ہے لیکن اس چیز کا میں نے اندازہ کیا ہے یہ جتنا بھی کھائیں گے تو اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتے ہیں تو آج کا بریک فسٹ ہمارا یہ شاہ فالے بنا ہوا ہے اب ہم تو اس کو شاہ فالے کہیں گے لیکن یہ ایک طرح سے میٹ کا روٹی ہے تو یہ میری بچی کو بہت پسند ہے تو ہم کبھی بریک فسٹ میں الگ الگ طرح کے بریک فسٹ کھاتے ہیں اور سادگی میری پیشن بن گیا ہے اور سادگی زندگی جینا بہت ہی پسند اب ہو رہی ہے لیکن پھر کیا کریں بیچ میں ایسا بھی ہو جاتا ہے سوکھی روٹی اور چائے پینہ بھی بہت زیادہ پسند ہے تو فرہین جان لے گی دو شاہ فالے اور اس شاہ فالے میں بھی بنانے کے لئے ہیں جانو ادھر آجائیے میرے حضبن کو تھوڑا سردی زکھام ہو رہے ہیں اسی لئے وہ تھوڑی سے ابھی وہ ہے سست ہے لیکن پھر بھی ابھی یہ ان کا ناٹک ہے یہ ابھی شاہ فالے پانچے ضرور نوش فرمائیں گے اللہ کے فضل سے اور یہ ہمارا لال چٹنی ایز یوزل یہ بہت ہی چٹ مطلب ٹیسٹی ہوتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ شاہ فالے تو کہتے ہیں اس کو لیکن اس کو ہے نا ہم اس پہ سیک شیلو فرائی کر کے ہم بناتے ہیں اصلی والا شاہ فالے اور کوئی لوگ اس کے اندر میٹ بھی پہلے سے فرائی کیا ہوتا ہے پھر اس میں ڈال کے پھر اس میں ڈیپ فرائی کرتے ہیں پھر وہ عجیب سا ہو جاتا ہے that is in actual وہ اصلی شاہ فالے نہیں ہے وہ تو پوری ٹائپ یا ساموسہ ٹائپ یا کچھ اور ٹائپ ہو جاتے ہیں تو اصلی جو شاہ فالے ہوتے ہیں اس کے میٹ بھی بہت اچھی طرح سے مہین کوٹ کے مطلب اچھا مطلب وہ کر کے تو یہ فرہین جان بہت نٹ کھٹ ہے فرہین جان کو لیپٹن چاہے چاہیے اور لیپٹن چاہے میں آپ نے شگر ایٹ کیا ہے تو یہ جو ہے یہ شیلو فرائی کرنا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ تووے پہ تیل ڈال کے گھی ڈال کے پھر اس کو سیک سیک کے سیک سیک کر کے پھر یہ اس طرح کی شیکل بن جاتے ہیں جو ڈیپ فرائی کیے ہوتے ہیں وہ باہر سے پھر اس میں بابلز بھی آئے ہوتے ہیں اور وہ کرنچی ہوتا ہے یہ نرم ہوتا ہے تو یہ ڈیفرینسز ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا بریکفرسٹ کھانے کے اور دونوں بچیا لیپٹن ٹی لے رہے ہیں اور میں اور میرا ہس بین نون چاہے لے رہے ہیں بکرس سال ٹی مجھے صوبہ صوبہ پسند ہے جی تو پھر اب میرے ہزبن جی جو ہے وہ موشن میں آ گئے ہیں تو آپ ذرا پتائیں گے شفالی آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت ہی بڑیا ہے بہت ہی اچھا تیزت ہی ہے اور سیکھارا بہت ایسا سوادش کھانا کھانا چاہیے اسے تیزت اچھا آئے ہیں یہ لو اور یہ میرا اور یہ شفالے دیدی کا چاہی دور بہت ہے اور آج کا ہمارا ناشتہ یہ ہے اور کل فرائیڈے ہے ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہیں گومنے جانے کے لئے شاید ہاؤس بوٹ میں جائیں گے یا کسی اور جگہ گومنے جائیں گے فرائیڈے سرڈے سنڈے ہم نے رکھائے اس کے بعد فریک بہت سب بیزی رہنے والے ہیں اور پہل گام بھی جانا ہے بہت دھیر سارے کام رکے ہوئے ہیں ابھی اور دیکھیں یہ پورا مٹن شفالے ہیں پتن نے میرے ہزبن کو بڑے کا گوش سے بہت چھر ہے بڑے کا گوش نہیں کھاتے ہیں اور ہمیں آج خل بتا رہے گے کچھ بیماری لگی ہوئی ہے بڑے کی گوشت میں ادرمیس مجھے تو بیف بھی بہت پسند ہے لیکن کیا کریں مٹن کا کھانا پڑ رہا ہے اور میرا اس کے ساتھ نون چاہی دیا ہے بچی نے اور خود لوگ لپٹن چاہی پی رہے ہیں یہ کونسا انصاف یہ ذرا بتائیے بولیے بولیے اور یہ سب میرے ہزبن کے بدولت سے ہے اتنا ہم عائش کرتے ہیں اللہ طرح پہش ہم کو بڑے دار ہے عزت دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ شکر اللہ تک عزت دیا ہے انشاءاللہ آگے بھی دیں گے ہمارے آگے بھی دیں گے ہوشت دیں گے اور کسکت سنگا نہیں پڑ کرتے ہیں میں یہ کھرا تھا ہی 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 دن کریں گے ہ نگی ہ کشو ہ ہ ہ ہ ہ нگی ہ یہ بہت مجھے دار ہے میر بھڑا ہوا ہے مرک کرتے ہیں ہماری میرے بہت ساتھ چی نہیں ایسی ادھر گواؤگا ہے اس کا مہت ساتھ چیز نہیں تھا میرے جایت خدام کرتے ہیں پر تین گاتا ہے دیدی نے پتے ہیں سنا نا لائٹ بنگیر لیکچی منگیر لیکچی منگیر میں اس وقت نہیں سوئے تھے سوئے ہی اور چاہتے ہیں کیونکہ ایڈن کا رکھتے ہیں میں کہنے جانا اس کو کتلاب نہیں سوئے تھے دیکھیں اب مکہ تل کے لائے ہیں اتنا بدصورت اللہ ہے بہت ہی گندہ تلہ ہے بہت ہی بدصورت دکھ رہا ہے اور نہ مزے ہوں گے اس میں یہ کون کھائی گا بیٹا گائی کو ڈال دو اتنا گندہ تھوڑا تو اچھے سے تلنا تھا اچھا تو پھر یہ دیکھیں آج کل کشمیر کا اب یہ بھی باغ سے تور کے لائے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ناش پتی ہے کشمیر کا اس طرح سے لٹکتے ہیں درخز پہ اور یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناک ٹنگ یہ ناک ٹنگ ہے یہ بہت زیادہ جوسی ہوتے ہیں اور یہ بہت دن تک رکھنے سے بھی خراب نہیں ہوتے ہیں تو یہ بہت ساب لائے ہیں آٹھ دس پیٹی تو ابھی چلے گا ونٹر میں اور ابھی اسی کا سیزہ نے دیکھے کتنا مزہ ایک دم جوسی اور یہاں آفرین جان ادھر آئرن روم میں آئرن کر رہی ہے اور اس کے ساتھ اب اس کا نکلنا شروع ہو گیا ہے ابھی یہ صبح صبح اونس کا اس کا یہ گیلہ پن بھی اس میں ابھی موجود ہے تو یہ تریل کہتے ہیں یہاں پہ اس کو ادھر ویسے یہ امریکن ہیں اور یہ بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں اور بہت ہی میٹھا رسیلہ اللہ نے اتنے فلفل قسمت میں رکھے ہیں نا اور یہ پراہ سر ٹوک رہے ہیں آج دن بر ہم اس کو ختم کر دیں گے اور فروٹس میں بہت زیادہ کھاتی ہوں آج کل اناس سے زیادہ فروٹس کھانا میں پسند کر رہی ہوں اور فروٹس یہ جو کشمیر کے اور اس میں بہت سارے ویرائیٹیز ہوتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ویرائیٹی ہے یہ اس کو ناک ٹنگ کہتے ہیں اس کو اور یہ ابھی تو کشمیر میں تھوڑا سستہ ہی ہے تیس چالیس پچاس روپے کلو ہوگا اور گریڈ وائز ابھی مطلب ابھی یہ پیک پہ ہے ابھی یہ سیزن ہے اس کا پھر بعد میں یہ ڈیر سو دو سو تین سو چار سو باہر تو بہت مہنگے ہوں گے مجھے پتہ نئے آئیڈیا نہیں ہے تو پھر ویورز آج کا بلوک میں یہ پہ اینٹ کرتی ہوں اللہ رب العزت کے فضل سے ہم سب کو خیر و آفیت ہو اور آج موسم تھوڑی سی بدلی بدلی سی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دھیر ساری دعا کروں گی پوری مسلمان امت کے لئے ہم سب کے نیت اچھے ہو اور ایک دوسرے کو محبت اور شفقت کے نظروں سے دیکھیں اور عیبت کے عیبت سے بجے اور ہر ایک اپنے سے جو تھوڑے کمزور ہو ان کو ایک دم مطلب دل سے ان کے لئے خیال رکھیں کیونکہ ہمارے مذہب ہمیں سب کچھ اچھی اچھی باتیں ہی سکھاتے ہیں جو اپنے لئے پسند ہو وہ اوروں کے لئے بھی ہمیں سوچنا چاہئے تو اس لئے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی مدد کرے کسی کمزور کے لیکن ہمیں اس کے ذریعہ اگر بناتے ہیں تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہونی چاہئے اور ہر وقت دلوں میں صرف پیار ہی پیار کے لئے جگہ دیجئے نفرت کے کوئی گنجائش نہیں رکھئے اور اپنے ہی رشتہ دار میں اگر کوئی دین سے بھٹک رہا ہو اور کوئی دین سے باہر جا رہا ہو تو ضرور فکر مند ہو جائیے کیونکہ آج معاشرے میں ایسے بہت گھران ہیں جہاں پہ ماں باپ کی وجہ سے اولاد بھی بگر رہے ہیں اور وہ ماں باپ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی خواہشات رکھنے والے جو آخرت کے فکر نہیں لینے والے موز سے تو بہت کچھ اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے یہی بسے ہوتے ہیں دنیا کی پیار و محبت اور بیوہ عورت ہو تو ان کو ذرا سا بھی احساس فکر نہیں ہوتا ہے کہ میں اب بیوہ ہو چکی ہوں میرے شوہر اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں تو مجھے کس طرح سے اپنے زندگی گزر بزر کرنے ہیں اس تک کی فکر نہیں ہوتے ہیں صرف لے پاپ ہوتی میں لگے ہوتے ہیں میک اپ کرنا یہ کرنا وہ کرنا میں اپنے ہی بہت ہی قریبی لوگوں کو بھی جانتی ہوں اس طرح کے سوچ سمجھ رکھنے والے بہت ہی بدقسمتی کہوں گی ان کے لئے اور وہ بھی کم عمر بھی نہیں ساٹھ ستر کے آس پاس اور اللہ نے ان کے خواہشات کو اس دنیا میں پورے ہونے کے لئے ان کو ابھی دھوری بہت جسم میں طاقت بھی رکھے ہوتے ہیں لیکن بدقسمت ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لئے بدقسمتی کی گھنٹی ہے اب مجھے اپنا سیر کور کرنا چاہیے میں قبول سے دور رہنا چاہیے اور مجھے اللہ سے توبہ استقفار کرنا چاہیے یہ ان کے خیال میں نہیں آتا ہے that means وہ لوگ بہت زیادہ بدنصیب ہیں اور ویسی ماں کی فرق ایسی اولاد ہوں گے اور بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر نون مسلم سے شادی کیا ہو تو ان کو صراط المستقیم پر چلانے کے لئے پہلے اپنے جو گھر ہے اس کا گھر کا معلوم ماہول اچھا ہونا چاہیے ماں صحیح ہونی چاہیے ماں میں کب والی ہے تو پھر ایک نیو مسلم لڑکی کو وہ ماں کیا کیسے دین کی تربیت دیں گے تو ایسے سب کچھ میرے نظروں کے سامنے میں دیکھتی ہوں بہت ہی نزدیک کیا کہوں بہت ہی اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کریں اور کبھی بھی اپنے کو بچانے کے لئے دوسروں کے گناہوں کو برہوا نہ دے اور کوئی اچھا کام کرنے والے کو بدنام نہ کریں ویسے تو بدنام کرنے والے تو کرتے رہیں گے اللہ نہیں چاہیں گے اللہ جس کے ساتھ ہو تو وہ انسان بہت ہی مہربان اور طاقتور بن جاتے ہیں تو بہرحال آج کا میرا جو ٹاپک ہے یہ کسی کے اوپر تھا اور جن کے اوپر ہے ان کو ضرور پھر سے لگیں گے اور شاید مجھے بہت کچھ سنانے کے لئے آمدہ بھی ہو سکتے ہیں تو ہونے دو جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے اور کوئی عورتیں مطلب بہت ہی حد تک گرے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر بھی میں چاہوں گے کہ ہدایت نصیب ہو تو باقی میری ویورز جتنے بھی ہو ایک کا دکہ جو بھی ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ آفیت کریں اور سب کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت اور خوف اور فکر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرائیں اور آخرت ہماری لئے آسان ہو جائے اور آخرت ہماری لئے کامیاب ہو جائے اور یہ دنیا ہماری لئے آسان ہو جائے اور ہم سب کے گناہ مغفرت ہو جائے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ